اور ورلڈ کشمیر اویرنس فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے جاری وحشیانہ مظالم اور مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کو یک طرفہ طور پر منسوخ کرنے کے غیر انسانی اقدام کی شدید مذہبت کی کہا فورم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے شانہ بشانہ ہے ورلڈ کشمیر اویرنس فورم نے مقبوضہ کشمیر کو جمہو کشمیر اور لطاق کے دو وفاقی علاقوں میں تقسیم کرنے اور نئی دیلی سے بیروکریسی کے ذریعے ان میں حکمرانی کے بھارتی حکومت کے مضموم اور غیر جمہوری فیصلے کو مسترد کر دیا ہے ورلڈ کشمیر اویرنس فورم نے اپنے بیان میں کہا کہ فورم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے شانہ بشانہ ہے جنہیں بھارتی انتظامیہ کی طرف سے مستلسل فوجی محاصرے، لاکڈاؤن، مواصلاتی ذرائع کی موتلی، بڑے پیمانے پر گرفتاریوں، پر امن اعتجاج کے حق برکدگن کا سامنا ہے کشمیر میڈیا سیویس کے مطابق فورم نے جمہور کشمیر کی خصوصی حیثیت اور کشمیر کے تینوں علاقوں کی انتظامی، وحدت کو فوری بحال کرنے اور تمام کالے قوانین کو منصوب کرنے پر زور دیا ہے واضح رہے کہ مقبوضہ وعدی میں بھارتی لاکڈاؤن کو تین ماہ ہو چکے ہیں کشمیری روز مرک کی ضروری اشیاء خریدنے سے کاثر ہیں، دور بچوں کی خوراک، عدویات سب ختم ہو چکا ہے کشمیری میڈیا سیویس کے مطابق کشمیری رہنماؤں، نواجوانوں سمیت بچے بھی جیلوں میں قید ہیں تین ماہ سے کشمیریوں کو نواز جمعہ مساجد میں ادا کرنے بھی نہیں دی جا رہی